حسین مظلوم حسین مہترم سامنے کرام اہل حرم کو شام سے روانہ کر دیا گیا ہے اور اہل حرم کی خواہش کے مطابق انہیں مدینہ لے جائے جا رہا ہے اور جس کے سوپرد اہل حرم کا قافلہ کیا گیا وہ رسول اللہ کا صحابی ہے جس کا نام نعمان ابن بشیر ہے کہ جس کو یزید نے خاص تعقید کی کہ اس قافلے کو انتہائی احترام اور اکرام کے ساتھ مدینہ روانہ کر دو شام سے جب یہ قافلہ روانہ ہوا تو راستے میں عراق پڑا تو اہل حرم نے کہا کہ ہمیں اس جگہ پر لے جاؤ کہ جہاں پر ہمارے حسین کو مارا گیا یعنی ہم کربلا جانا چاہتے ہیں حسین ابن علی کی قبر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو یہ نعمان ابن بشیر قافلے کو کربلا لے گیا عطیہ اوفی کہتا ہے کہ میں جناب جابر ابن عبداللہ انساری کے ساتھ جو ہے وہ امام حسین کی قبر کی زیارت کے لیے نکلا جب ہم کربلا میں داخل ہوئے تو جناب جابر ابن عبداللہ انساری نے نہر فراد سے غزل کیا غزل کرنے کے بعد ایک لنگ باندی اور ایک چادر کو جناب جابر نے لپیٹ لیا اور پھر اس کے بعد کہا کہ ایک خوشبو لاؤ خوشبو کو جناب جابر نے اپنے بدن پر ملا اور پھر جناب جابر امام حسین کی قبر کی جانب قدم بڑھاتے جاتے تھے اور ہر قدم پر اللہ کا ذکر فرماتے تھے پھر جب قبر سے نزدیک ہو گئے تو جناب جابر نے اتیہ سے کہا کہ المسنیہ فالمستوہ فخرع علی القبر مغشین علیہ فراششتو علیہ شیئم من المائ فعفاق جیسے ہی قبر کے نزدیک پہنچے جناب جابر نے اتیہ سے کہا کہ مجھے قبر حسین سے مس کر دو کیونکہ جناب جابر کی نظر کمزور ہو چکی تھی اور ان کو نظر نہیں آتا تھا لہذا اتیہ سے کہا کہ مجھے قبر حسین سے مس کر دو اتیہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب جابر کو قبر امام حسین سے مس کیا جیسے ہی جناب جابر کو قبر امام حسین سے مس کیا تو ایک مرتبہ غم اور اندوہ کی وجہ سے جابر پر غشی تاری ہو گئی پھر اتیہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ پانی جناب جابر کی چہرے پر چھڑکا جس سے جناب جابر کو کچھ افاقہ ہوا افاقہ ہونے کے بعد جناب جابر نے تین مرتبہ کہا کہ یا حسین یا حسین یا حسین جب کوئی جواب نہ آیا تو جناب جابر نے فرمایا کہ حبیب اللہ یجیب حبیبہ کہ آج کیا ہو گیا ہے کہ ایک دوست دوست کا جواب نہیں دیتا پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَأَنَّا لَكَ بِالْجَبَابِ بَقَدْ شُحِطَتْ أَوْدَاجُكَ عَلَىٰ اَثْبَاجِكَ وَفُرِّقَ بَيْنَ بَدَنِكَ وَرَأْسِكَ کہ کیسے بھلا دوست دوست کا جواب دے کہ جس کے گردن کی رگوں کو کاٹا جا چکا ہے اور جس کے سر کو اس کے بدن سے جدہ کر دیا جا چکا ہے پھر اس کے بعد جناب جابر نے فرمایا کہ فَأَشْهَدُ أَنَّكَ بْنُ النَّبِيِّينَ وَبْنُ سَيِّدِ الْمُؤْمِنِينَ وَبْنُ حَلِیفِ التَّقْوَى وَسَلِيلِ الْحُدَى وَخَامِسِ اَصْحَابِ الْقِسَى وَبْنُ سَيِّدِ النُقَبَى وَبْنُ فَاطِمَةَ سَيِّدَةِ النِّسَى فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ انبیاء کے بیٹے ہیں آپ سید المؤمنین کے بیٹے ہیں آپ صاحبِ تقویٰ کے بیٹے ہیں آپ اس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں جو سلسلہ ہدایت ہے آپ اصحابِ قصہ یعنی پنجتنِ پاک کی آخری ہستی ہیں آپ جہے وہ نیکوکاروں کے سردار ہیں اور فاطمہ دلزہرہ صلی اللہ علیہ کے بیٹے ہیں اور پھر فرمایا کہ وَمَا لَكَ لَا تَكُنُوا حَاقَدَا یہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے بھلا حسین یہ کیوں کرنا ہو وَقَدْ غَذَتْكَ قَفُوا سَيِّدِ النِّرْسَلِينَ جبکہ آپ کو سید المرسلین کے ہاتھ نے کھانا کھلایا ہے وَرُبِّتَ فِي حِجْرِ الْمُتَّقِينَ آپ متقین کے حجرے میں آپ کی تربیت ہوئی ہے وَرُضِعْتَ مِنَ ثَدِّي الْإِيمَانِ اور ایمان کے سرچشمے سے آپ کو دودھ پلائے گیا ہے فَطِبْتَ حَيِّنْ وَطِبْتَ مَيِّنْ مَيِّتًا پس آپ جب زندہ تھے اس وقت بھی پاک و پاکیزہ تھے اور مرنے کے بعد بھی آپ پاک و پاکیزہ ہیں غَيْرَ عَنَّا الْقُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ طَيِّبَتٍ لِفِرَاقِقِ لیکن آپ کے جانے کی ویہ سے جو مؤمنین کے دل تھے وہ ناراحت ہیں اور ناغوار ہیں پھر اس کے بعد جناب جابر نے فرمایا کہ ایک دوسری قبروں کی جانب اشارہ کیا اور اشارہ کرنے کے بعد فرمایا کہ السلام علیکم ایہا الْأَرْوَاحَ اللَّتِ حَلَّتْ بِفِنَاءِ الْحُسَيْنِ وَآنَاخَتْ بِرَحْلِ اَشْهَدُ أَنَّكُمْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةِ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةِ وَأَمَرْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَيْتُمْ عَنِ الْمُنْكَرْ وَجَاهَدْتُمُ الْمُلْحِدِينَ وَعَبَدْتُمُ اللَّهَ حَتَّىٰ أَتَاكُمُ الْيَقِينَ وَالَّذِي بَعْثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقْ لَقَدْ شَارَقْنَاكُمْ لَقَدْ شَارَقْنَاكُمْ فِي مَا دَخَلْتُمْ فِيهِ امام حسین کے اٹھ گٹ جو قبریں تھیں جو امام کے اصحاب کی قبریں تھیں ان قبروں کی طرف دیکھ کر جناب جابن نے زیارت پڑھی کہ سلام ہو ان ارواح پر جو امام حسین کے ساتھ شہید ہوئیں اور امام حسین کے ساتھ جہے وہ اس مقام پر پہنچیں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے نماز کو قائم کیا زکاة ادا کی عمر المعروف کیا نئین المنکر کیا اور کافروں کے ساتھ جہاد کیا اور اللہ کی عبادت کی یہاں تک کہ موت نے آپ کو آ لیا پھر اس کے بعد جناب جابن نے ایک جملہ اشار فرمایا کہ جو عطیہ کے لیے تعجب خیز جملہ تھا وہ جملہ یہ تھا کہ وَالَّذِي بَعْثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقْ لَقَدْ شَارَقْنَاكُمْ فِي مَا دَخَلْتُمْ فِيهِ اس پروردگار کی قسم جس نے رسول اللہ کو حق کے ساتھ مابوس کیا بے تحقیق جس جگہ پر آپ داخل ہو گئے اس جگہ میں ہم نے آپ کے ساتھ شرکت کی یعنی جناب جابن کہنا چاہتے تھے کہ اے اصحاب حسین جس مقام پر آپ نے امام حسین کے ساتھ جنگ کی ہے اور جو کام آپ نے کیا ہے ہم اس کام میں آپ کے شریک ہیں جب یہ جملہ جابن نے سنا تو کہا کہ بھلا کیسے ہم امام حسین کے اصحاب کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں جبکہ ہم تو کربلا میں آئے نہیں نہ ہم نے کسی وادی کو تیہ کیا نہ ہم کسی پہاڑ پر چڑے نہ ہم نے تلوار سے زرب لگائی کسی کو جبکہ یہ جو اصحاب ہیں امام حسین انہوں نے اس کربلا میں آ کر ان کا وہ انجام ہوا کہ ان کے سر ان کے بدانوں سے جدا کر دیے گئے اور ان کی اولاد کو یتیم کر دیا گیا ان کی بیویوں کو بیوہ کر دیا گیا جناب جابن نے اشارت فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنائے کہ جو شخص بھی کسی قوم سے محبت رکھتا ہے وہ اسی قوم کے ساتھ محشور کیا جائے گا ومن احب عمل قوم اشرک فی عملہم اور جو کسی قوم کے عمل کو پسند کرتا ہے گویا وہ اس عمل میں اس قوم کے ساتھ شریک ہے پس میں کیونکہ اصحاب حسین کے عمل کو پسند کرتا ہوں میں اصحاب حسین کو پسند کرتا ہوں ان سے محبت رکتا ہوں پس اصحاب حسین کے ساتھ میں محشور کیا جاؤں گا اور اصحاب حسین کے عمل کے ساتھ میں شریک ہوں اس کے بعد جناب جابر نے اتیہ سے کہا کہ اے اتیہ میں تجھے کچھ وسیعت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے گمان ہے کہ گویا یہ میرا تیرے ساتھ آخری سفر ہوگا عطیہ نے کہا کہ جو آپ وسیعت کرنا چاہتے ہیں وہ مجھے وسیعت کی کیجئے جناب جابر نے اشارت فرمایا کہ اے عطیہ جو بھی آل محمد سے محبت رکھتا ہے تو اس سے محبت رکھ جب تک وہ آل محمد سے محبت رکھے اور جو بھی آل محمد سے بغض رکھتا ہے تو اس سے بغض رکھ جب تک وہ آل محمد سے بغض رکھے اگرچہ کہ وہ بغض رکھنے والا روزہ رکھنے والا اور راتوں کو نماز پڑھنے والا کیوں نہ ہو یعنی کتنا ہی نمازی اور پریزگار کیوں نہ ہو اگر وہ آل محمد سے بغض رکھنے والا ہے تو تو اس سے بغض رکھ اور جو شخص بھی آل محمد سے محبت رکھتا ہے اس کے ساتھ نرمی سے پیشا کہ اگر آل محمد کا چاہنے والا اگر فرض کرنے گناہگار بھی ہے اور اس کے قدم پلے سرات پر ڈگمگا رہے تو جیسے ہی ایک قدم اس کا گناہوں کی وجہ سے ڈگمگائے گا تو اس کا دوسرا قدم آل محمد کی محبت کی وجہ سے ثابت قدم ہو جائے گا فَإِنَّ مُحِبَّهُمْ يَعُودُ إِلَى الْجَنَّةِ کیونکہ جو ان کا چاہنے والا ہے وہ آخر میں بلاخر جنت میں جائے گا وَمُبَغِضَهُمْ يَعُودُ إِلَى الْنَّارِ اور جو ان سے بغض رکھنے والا ہے وہ بلاخر آخر میں جہنم میں جائے گا فَإِنَّ مُحِبَّهُمْ يَعُودُ إِلَى الْجَنَّةِ جو آل محمد کا چاہنے والا ہے وہ بلاخر آخر میں جنت میں جائے گا یعنی چاہے وہ اگرچہ عمل میں پیچھے رہ جائے اس کا عمل کچھ کم ہو لیکن جو اس کا آخری انجام ہے وہ جنت ہے وَمُبَغِضَهُمْ يَعُودُ إِلَى الْنَّارِ اور جو آل محمد سے بغض رکھنے والا ہے چاہے اس کا عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو آخر میں اس کو جہنم میں جانا ہے یہ روایت کہتی ہے کہ جناب جابر جو امام حسین کی قبر کے سب سے پہلے ظاہر تھے اور اسی موقع پر عطیہ کوفی نے دیکھا کہ ایک لشکر ہے کافلہ ہے جو آ رہا ہے جس کے اوپر بی بیاں سوار ہیں سب نے کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور جیسے ہی وہ کافلہ امام حسین کے قبر کے نزدیک آیا ایک مرتبہ بی بیوں نے اپنے آپ کو سواریوں سے گرانا شروع کیا اپنے چہروں پر تماشے ماننا شروع کیا گریہ اور بکا کرتی ہوئی اور تیز تیز دوڑتی ہوئی امام حسین کے قبر کی جانب روانہ ہوئی اور ہر بی بی اپنے مقتول کی قبر سے لپٹ جاتی تھی امام حسین کی قبر سے لپٹ جاتی تھی اور امام حسین کی قبر سے لپٹ کر گریہ زاری اور بین کرتی تھی اور ایسا گریہ اور بکا ہوا کہ جو جگر کو پارا کر دینے والا تھا جو دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا تھا اور اس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ اربعین کا موقع تھا کہ جس موقع پر اہل حرم کا قافلہ امام حسین کی قبر پر پہنچا اور امام حسین کی زیارت کی اور اسی موقع پر جناب جابر نے بھی امام حسین کی قبر کی زیارت کی خدا وند کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو امام حسین کی قبر کی زیارت نصیب فرما اور آخرت میں شفاعت امام حسین سے بہرمند فرما وآخر الدعوانا عن الحمدللہ رب العالمین موسیقی